بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج ہم بنائیں گے سٹیم فش کی ریسپی بغیر آئل کے فش بنائیں گے تو اس کو آپ بہت ہی سانی کے ساتھ گر کے پین کے اندر بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اتنی مزیدار اتنی ڈلیشیز بنے گی یہ جو دل کے مریض ہیں جن کو آئل بند کیا ہوگا ہے ان کے لیے یہ اتنی زبردست ریسپی ہے اور جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ اس مچھلی کو بنا کر کھائیں انشاءاللہ دنوں میں آپ سمارٹ ہو جائیں گے کیونکہ آئل آپ کے اندر جانا بند ہو جائے گا تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں بغیر تیل کے مچھلی بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے ون ٹی سپون لیمن کا جوس لیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پوڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہے لال مرچ ایک چھٹکی اس کے اندر حلدی اور تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ تھوڑا سا زیرہ پوڈر تھوڑی سی کالی مرچ اور آدھا ٹی سپون اس کے اندر لیسن پوڈر ایک چھٹکی ہے جوائن تو مسالہ جات میں نے بہت ہی کم استعمال کی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تین پیس مچھلی کے ہیں اس کو پہلے نمک اور جوائن لگا کے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تو اس کے بعد اچھی طرح واش کیا تو نمک وغیرہ اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو گیا تو ابھی میرینیشن کے اندر نمک نہیں ڈالنا اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا تقریباً ویٹ کی بات کی جائے تو آدھا کلو ویٹ ہے اور یہاں پہ ایک نون سٹک کا پین لیں گے پین کے اندر اس طرح سے مچھلی کو رکھیں گے اور ابھی اس کو کور کر دیں گے کور کر کے پانچ منٹ اس کو پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد کھولیں گے تو دیکھیں مچھلی نے ہلکا ہلکا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور جو اس کی سکن والی سائٹ ہے اس کی سکن والی سائٹ کو ہم نے پہلے خوش کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سکن والی سائٹ اوپر سے دیکھیں خوشک ہو چکی ہے درائے ہو چکی ہے تو ابھی اس کی سائٹ چینج کریں گے اور پھر اس کی دوسری سائٹ کو ہم تھوڑا سا درائے کریں گے تو ابھی دیکھیں اس پیس کی بھی سائٹ چینج کر دیں گے اور ایک سائٹ سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کے اوپر کلر آ چکا ہے ڈرائے ہو گئی ہے ابھی جس برتن کے اندر ہم نے مچھلی کو مسالہ لگایا تھا اسی برتن کے اندر تھوڑا سا پانی لیں گے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ہے یہ پانی اس کے اندر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے پھر کور کریں گے ٹوٹل اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا تو یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں ہلکا ہلکا پانی مجود ہے تو اسی پانی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ایک دفعہ سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح خوش کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا موشچر ہے اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے نیچے سے فلیم میرا لو ٹو میڈیم ہے تو ابھی دیکھیں اس کی میں نے سائٹ چینج کر دی ہے سائٹ چینج کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں اس کو اس طرح تھوڑا سا ترچہ کر دیں گے تاکہ اس کی سائٹوں سے بھی اچھا سا اس کے اوپر کلر آجائے اچھی سے گریل ہو جائے تو دیکھیں یہ مسالہ اس کا جو پانی والا جو بنا ہے یہ آسانی سے اتر رہا ہے اس کا جو نیچے مسالہ ہے کیونکہ نانسٹک کا یہی فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے میں نے اچھی طرح اس کو گریل کر لیا ابھی دیکھیں بالکل پانی وغیرہ خوشک ہو چکا ہے درائے ہو چکا ہے تو ابھی فائنلی اس کو کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں میں نے کچھ سجاوٹ کے لیے کیرے اور مولی رکھی ہے تو یہاں پہ اس کو آپ ایک پلیٹ میں نکالیں اس کے اوپر لیمن چھڑک لیں لیمن چھڑکنے کے بعد آپ نے اس کو توڑنا ہے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کی آپ اوپر سے لک دیکھیں کتنی اوپر سے کرسپی سی اس کا مسالہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں اس کی جو بیک سکن ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور مزیدار ہے چاہے تو آپ سکن اتار بھی سکتے ہیں لیکن سکن کے اندر بھی بڑا اچھا فلیور ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو کھولیں گے اور اندر سے دیکھیں کتنی یہ زبردست اس کی گلی بنی ہوئی ہے پانی کا ایک کترہ نہیں ہے بلکل ڈرائے ہوا پانی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست ہماری آئل فری فش تیار ہو گئی ہے اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ریڈ چٹنی بنائی تھی یہ چٹنی کی ریسپی میں نے اپنی لاسٹ مچھلی والی ریسپی کے اندر دی ہو یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ